شمشیر بینیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 127 اپنا اسلامی اسٹوڈیو ناظرین مقابلے کے لیے آگے آنے والے ہر رومی کے ساتھ ذرار ہی مقابلہ کرنا چاہتے تھے لیکن خالد نے انہیں پیچھے بلا لیا اور دوسرے مجاہدین ناظرین تاریخوں میں ان کے نام نے ہی ان کو باری باری آگے بھیجا ہر مقابلے میں مجاہدین فاتح رہے ناظرین دونوں فوجوں کے درمیان بہت سے رومیوں کی لاشیں پڑی تھی موریخوں کے مطابق یہ مقابلے کم و بیش دو گھنٹے جاری رہے اور سورج اس مقام پر آ گیا جس مقام پر خالد چاہتے تھے کہ آ جائے تو حملہ کریں مقابلوں کے دوران تیر انداز اور فلاخن سے پتھر پھینکنے والے خاموش کھڑے تھے مقابلہ ابھی جاری تھا ناظرین خالد نے حملے کا حکم دے دیا یہ عام قسم کا حملہ تھا جسے حلہ یا چار ج کہا جاتا ہے اس سے پہلے رومی تیر انداز اور فلاخن بہت بڑی رکاوٹ تھے ناظرین انہیں خاموش دیکھ کر خالد نے حملہ کیا تھا حملہ اتنا زوردار تھا اور مجاہدین میں اتنا قہر بھرا ہوا تھا کہ رومی سالار عالی وردان کو کوئی چال چلنے کی محلت ہی نہ ملی وہ اپنے لشکر کے آگے کھڑا مقابلے دیکھ رہا تھا اس نے پیچھے کو بھاگ کر اپنی جان بچائی توقع یہ تھی کہ وردان اپنی تعداد کی افراد کے بلبوتے پر اپنے پہلووں کو آگے بڑھا کر خالد کے پہلووں سے آگے نکلنے اور اقب میں آنے کی کوشش کرے گا لیکن اسے اتنا ہوشی نہیں تھا اس نے اپنے لشکر کو پھیلانے کی بجائے اس کی گہرائی زیادہ کر دی تھی یعنی دستوں کے پیچھے دستے رکھے تھے اس کی یہ ترتیب بڑی اچھی تھی لیکن خالد کی چال نے اس کی ترتیب کو اس کے لیے ایک مسئلہ بنا دیا مسلمان دستوں نے سامنے سے حملہ کیا تو رومیوں کے اگلے دستے پیچھے ہٹنے لگے پچھلے دستوں کو اور پیچھے ہونا پڑا پھر ان کی ترتیب گڈ میڑ ہو گئی ناظرین مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا یہ بڑا ہی شدید مارکہ تھا اور بڑا ہی خونریت سورج مغرب کی سمڈ ڈھل گیا تھا خالد نے محسوس کیا کہ مجاہدین تھک گئے ہوں گے انہوں نے مجاہدین کو مارکے سے نکلنے کا حکم دیا ایسے لگا کہ رومی سالار بھی یہی چاہتے تھے انہوں نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا بہتر سمجھا جب دونوں فوجیں پیچھے ہٹی تو پتہ چلا کہ رومی ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی بے شمار ہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہی تھوڑا تھا ناظرین سورج غروب ہونے کو تھا اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی فوج حملہ نہیں کر سکتی تھی اس طرح پہلے روز کی جنگ ختم ہو گئی دست کو دونوں فوجوں کے سالاروں نے اپنے اپنے نائب سالاروں وغیرہ کو بلایا اور اپنے اپنے نقصان کا جائزہ لینے لگے اور اگلی کاروائی کے متعلق سوچنے لگے رومیوں کے سالار اعلیٰ وردان کی کانفرنس میں گرمہ گرمی زیادہ تھی وردان نے صاف کہہ دیا کہ جنگ کی یہی صورتحال ہی جو آج ہو گئی تھی تو نتیجہ ظاہر ہے کیا ہوگا اور اس نتیجے کا نتیجہ کیا ہوگا کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا وردان کے سالار کبکلار نے کہا میں اب بھی کہتا ہوں کہ اور زیادہ سوچو اور وجہ معلوم کرو کہ ہر میدان میں فتح مسلمانوں کی ہی کیوں ہوتی ہے اور وہی خوبی ہماری فوج میں کیوں پیدا نہیں ہوتی آج کی لڑائی دیکھ کر مجھے اپنی فتح مشکوک نظر آنے لگی ہے کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں وردان نے کہا میں تم سب کو کہتا ہوں کہ اپنی اپنی رائے اور مشورہ دو کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں ناظرین کبکلار کے ہوتوں پر عجیب سی مسکراہت آ گئی اس نے کچھ بھی نہ کہا اور دوسرے سالار اپنی آرہ اور مشورے دینے لگے ناظرین ان سالاروں کے مشورے مختلف تھے لیکن ایک بات مشترک تھی سب کہتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینی ہے اور ایسی شکست کہ ان میں سے زندہ وہی رہے جو جنگی قیدی ہو اگر خالد ان کا سالار نہ ہو تو انہیں شکست دینا آسان ہو جائے گا ایک سالار نے کہا وہ جدر جاتا ہے اس کی شہرت اور دہشت اس کے آگے آگے جاتی ہے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اس سالار میں اتنی زیادہ جنگی مہارت ہے جو بہت کم سالاروں میں ہوتی ہے میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں سب متوجہ ہوئے مسلمانوں کو خالد سے محروم کر دیا جائے اس نے کہا اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے قتل کل کی لڑائی میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی وردان نے کہا یہ مشورہ کوئی مشورہ نہیں لڑائی میں ابھی تک اسے کوئی قتل نہیں کر سکا مشورہ دینے والے سالار نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک الچی خالد کے پاس جائے اور کہے کہ ہم مزید خون خرابہ روکنا چاہتے ہیں ہمارے پاس آؤ اور ہمارے ساتھ بات چیت دے کر لو وہ جب ہمارے سالار آلہ وردان سے ملنے آ رہا ہو تو کمزکم دس آدمی راستے میں گھات میں بیٹے ہوئے ہوں وہ خالد کو اس طرح قتل کرے کہ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی گرد بہت اچھی تجویز ہے وردان نے کہا میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں دعوت کو بلاؤ تھوڑی ہی دیر بعد ایک عیسائی جس کا نام تاریخوں میں دعوت لکھا ہے وردان کے سامنے کھڑا تھا دعوت وردان نے اس عیسائی عرب سے کہا ابھی مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں جاؤ اور ان کے سپاہ سالار خالد بن ولید کو ڈون کر اسے بتانا کہ میں رومیوں کے سالار کا ایلچی ہوں اسے میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ ہم اس کے ساتھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس کل صبح آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے کہ کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے اسے یہ بھی کہہ دینا کہ اس باتچیت میں صرف وہ اور میں اکیلے ہوں گے ہم دونوں کے ساتھ ایک بھی محافظ نہیں ہوگا ناظرین دعوت معمولی آدمی نہیں تھا نہ وہ فوجی تھا وہ کیسر روم کا ایک طرح کا نمائدہ تھا اور اس کا رتبہ وردان سے ذرا ہی کم تھا وردان دعوت نے کہا میرا خیال ہے کہ تم کیسر روم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو کیا شہنشاہ حرقل نے یہ حکم نہیں بیجا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم صلاح اور شرائط کی بات کس کے حکم سے کر رہے ہو میں صلاح کا پیغام لے کر نہیں جاؤں گا پھر تمہیں اپنے راز میں شریع کرنا پڑے گا وردان نے کہا میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ہی منصوبہ بنا رہا ہوں میں خالد بن ولید کو صلاح کا دھوکہ دے رہا ہوں وہ اگر آ گیا تو مجھ تک اس کی لاش پہنچے گی میں نے راستے میں اس کے قتل کا انتظام کر رکھا ہے اگر یہ کام کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں دعوت نے کہا میں ابھی جاتا ہوں دعوت مسلمانوں کے کیمپ میں چلا گیا ناظرین ہر طرف چھوٹی بڑی مشعلیں جل رہی تھی دعوت نے اپنا تعرف کرایا کہ وہ رومیوں کا الچی ہے اور ان کے سپاہ سالار کے لیے پیغام لایا ناظرین اس سے اسی وقت خالد کے خیمے تک پہنچا دیا گیا دعوت آدھا بجا لایا اور اپنا تعرف کرا کے وردان کا پیغام دیا خیمے میں مشعلوں کی روشنی تھی ناظرین خالد نے دعوت سے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ بیٹ جائے وہ خالد کے سامنے کھڑا رہا خالد آہستہ آہستہ اٹھے اور اس کے تھوڑا اور قریب چلے گئے ان کی نظریں دعوت کی آنکھوں میں گڑ گئی تھی انہوں نے دعوت سے کچھ بھی نہ کہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے ناظرین خالد دراز قد اور قوی حیکل تھے ان کی شخصیت کا پور تو ان کی آنکھوں کی چمک میں تھا اس دور کی تحریروں سے پتا چلتا ہے کہ خالد کی آنکھوں کا سامنا کوئی مضبوط دل گردے والا ہی کر سکتا تھا یہ ایمان کا جلال تھا اور آنکھوں کی اس چمک میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رچہ بسا تھا اس کے علاوہ خالد شامد کے علاقے میں خوف و حراس کا ایک نام بن گیا تھا ناظرین خالد دعوت کو دیکھے جا رہے تھے دعوت کا ضمیر مجرمانہ تھا وہ خالد کی نظروں کی تاب نہ لا سکا موریخ لکھتے ہیں کہ خالد کے چہرے پر ایک یا دو زخموں کے نشان تھے جن سے ان کا چہرہ بگڑا تو نہیں تھا لیکن زخموں کے نشانات کا اپنا ایک تاثر تھا جو دعوت کے لیے غالباً دیشتناک بن گیا تھا اے عربی سالار دعوت بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا میں فوجی نہیں ہوں میں الچی ہوں سچ بول دعوت دعوت خالد نے اس کے ذرا اور قریب آ کر کہا تو ایک جھوٹ بول چکا ہے اب سچ بول اور اپنی جان سلامت لے جا دعوت خالد کے سامنے کھڑا چھوٹا سا آدمی لگتا تھا حالکہ قد اس کا بھی کچھ کم نہیں تھا اے عربی سالار دعوت نے اپنے جھوٹ کو دھورایا میں سلح کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں اگر تو دھوکہ دینے آیا ہے تو میری بات سن لے خالد نے کہا جنگ کے میدانوں میں جتنی مکاری اور ایاری ہم لوگوں میں ہیں اتنی تم نے نہیں میدان جنگ میں مکر و فریب میں ہمیں کوئی مات نہیں دے سکتا اگر تمہارے سپاہ سالار وردان نے کوئی فریبکاری سوچی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رومیوں کی تباہی کا عمل اس سے تیز ہو جائے گا جتنا میں نے سوچا تھا اور اگر اس نے سچی نیت سے سلح کا پیغام بھیجا ہے تو جاؤ اسے کہو کہ جزیہ ادا کرے پھر ہم سلح کریں گے موزیس ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 128 میں دیکھنا مت بھولئے گا